بسم اللہ الرحمن الرحیم چراخانہِ صفا جانِ جہانِ اجتبا شاہِ اقلِ مصطفا سرخیلِ جملہِ انبیاء یعنی احمدِ مجتبا محمدِ مصطفا علی تحیت و سنہ کے کرم سے اس پروگرام میں ہم صحابہِ کرام کے سیرت و کردار کی بات کرتے ہیں ان کی غزوات پر ہم نظر ڈالتے ہیں ان کی مجاہدات کو دیکھتے ہیں ان کا ذکرِ الہی خشیتِ الہی ذوقِ عبادت شوقِ شہادت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں بھی آپ کے سیرت و کردار سے نور حاصل ہو جائیں آج ہم جس عظیم صحابہِ رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا نامِ نامِ اسمِ گرامی حضرتِ سمامہ بن عصال حنفی رضی اللہ تعالی عنہو ہے یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جنہوں نے رخِ مصطفیٰ دیکھا میرے آقا کی صحبت پائی تو سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تو مجھے آپ کی ذات پوری کائنات میں سب سے زیادہ مبغوض لگتی تھی جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی ذات محبوب لگتی ہے جب سے آپ کو نہیں دیکھا تھا آپ کا رخی انور مجھے ماذا اللہ بہت برا لگتا تھا استغفراللہ اور جب سے آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے آپ سے پیارا چہرہ کوئی لگتا ہی نہیں ہے گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اور عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ کی صحبت نہیں پائی تھی تو آپ پر جو دین رب کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے وہ دین مجھے برا لگتا تھا لیکن آپ کی صحبت ملی ہے آپ کا چہرہ دیکھا ہے اب آپ کا دین بھی پیارا لگتا ہے یا رسول اللہ جب تک آپ کی صحبت نہیں پائی تھی تو یہ مدینہ یہ بستی مجھے بری لگتی تھی ماذا اللہ لیکن اب یہ بستی مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے اسی عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی محترم بڑی علمی مذہبی سکالر شخصیت جناب حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسل قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب خوش شامدت کہتے ہیں آج ایک نئے صحابی کے نئے ذکر کے ساتھ اہم شامل ہیں گفتگو آپ کے ساتھ میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے آپ کی صحبت کا مل جانا مفتی صاحب کی بلا کیا فرمائیں گے حضرت سمام بن نصال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے کس طرح انہیں ایمان کا نور عطا ہوا بسم اللہ جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما وعدو فاؤذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے یہ جو شرف ہمیں غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کا مل رہا ہے حضور کے صحابہ اکرام ردوان اللہ علی مجمعین کی خدمات کو ہم یاد کرتے ہیں ان کے کردار کو حضور سے محبت کو حضور سے وفا کو حضور سے عشق کو سبحان اللہ جو ہم یاد کرتے ہیں بات کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو ہمارے اندر خود وہ جذبات جنم لیتے ہیں اور یقیناً ہمارے سامعین ناظرین کے دل کے اندر بھی وہی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوشبخت صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابیت کے لیے غلامی کے لیے معیت کے لیے منتخب فرمایا ہے یہ اتنا بڑا عزاز ہے اتنا بڑا عزاز سبحان اللہ کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد صرحاندی فاروقی رضی اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک محدث اور امام اور بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی نے تو ان کے پاس کوئی شخص آیا تھا اور اس نے آکھے یہ بات پوچھی کہ یہ بتائیے کہ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہتر ہیں اب یہ سوال کیا تو دیکھئے جواب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی ایسی ہستی ہیں اور ایسی شخصیت ہیں اور ایسے حکمران اور ایسے خلیفہ ہیں کہ جن کا تصور آتے ہیں اور ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کی بات آتے روح کام پٹھتی ہے یعنی تاریخ میں انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے اور ترمیان میں ملوکیت آنے کے باوجود ان کے دور کو خلافت راشدہ میں حکمر شامل کرتے ہیں مسلمان کہ اتنی بڑی خدمات کہ پہلے شہزادوں کی طرح زندگی تھی اور جب حکمران بنے اور خلیفہ بنے ہیں پھر پیوند لگے ہوتے تھے پھر پھٹا لباس پہنا ہوتا تھا اتنی خدمات ہونے کے باوجود چونکہ صحابی نہ تھے اللہ اکبر صحابیت کا شرف نہ پایا تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب پتا کیا دیا سبحان اللہ کہو بھئی تم پوچھتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ ان میں سے بہتر کون ہے فرمایا مجھ سے پوچھو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضور کی صحبت میں حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو غبار پہنچا ہے اللہ گرد اور غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ہے مقام صحابیت اللہ اکبر یہ ہے شرف صحابیت وہ 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 تو عام تو اس کو بہت آسان لیتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ عزت و رزمت اب ان نفوسِ قدسیہ میں ایک یہ ہستی بھی ہیں بڑا نمائن نام اور بڑا ایمان فروض واقعہ حضرت سمامہ بن عسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا اور اسلام قبول کرنے کا سبحان اللہ وہ حیاتِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک حسین چپٹر ہے جی جی مفت صاحب ایک خوبصورت صفحہ ہے صحیح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا اور عصوہِ رسول کا اور مصطفیٰ کے خلقِ عظیم کا میرے آقا کی رحمت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ رحمتن للعالمین کا اظہار اس سے ہوتا ہے جی ہوا یوں کہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دش کا ایک دستہ تشکیل دیا تھا نجد کی طرف روانہ کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ یہ مہم کیسے سر ہوتی ہے اور میرے غلام کیا خبر لے کے آتے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تھے جی تو ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ربوی شریف کے اندر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک غل اٹھا اور ایک آواز گونجی چھوڑ بپا ہوا کہ نجد یمامہ کی طرف جانے والے جو اصحابِ رسول تھے وہ کامیاب لوٹ آئے ہیں فتح کی نوید لے کے آئے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے انہیں جو ہے وہ سرخ روح فرمایا وہ آ گئے ہیں سبحان اللہ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے حضور کی سماعتوں سے یہ بات ٹکرائی تو اتنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لانا چاہ رہے تھے اور وہ صحابہ اکرام وہ دستہ وہ مجاہدین وہ سپاہ سلار اور وہ سپاہی جو نجد کی طرف گئے تھے وہ آئے اور اپنی سواریاں باندھ کے وہ بھی مسجد نبوی شریف کے اندر بے تابانہ آ رہے ہیں ظاہر ہے صحابہ اکرام اتنے عرصہ جب حضور کی ذات سے حضور کی دیدار سے محروم رہتے تھے تو اب ان کے شوق دیدار کا عالم کیا ہوگا جب کچھ گیپ آ جاتا ہوگا کچھ دوری ہوتی ہوگی تڑپتے ہوئے آ رہے تھے لباس ان کے بظاہر گرد آلود ہیں لیکن ان کے چہرے ایمان کے نور سے چمک رہے ہیں سبحانہ اور وہ آئے اور مسجد نبوی میں اس طرح آئے کہ ان کے ساتھ ایک قیدی ہے جو انہوں نے باندھا ہوا ہے اور اس قیدی کو لاکے انہوں نے مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا بڑا وجی وہ قیدی ہے اور امدہ لباس پہنا ہوا ہے نفیس لباس لگتا ہے کہ کسی بڑے آلہ خاندان کا ہے کھاتے پیتے گرانے کا ہے کوئی سردار ہے وہ باندھیا حسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس قیدی پر ایک ستون سے بندہ ہوا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جانے متوجہ ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتی ہو یہ قیدی کون ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جو گرفتار کر کے لائے تھے انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس کو لے کے آئے ہیں انہیں بھی پتا نہیں تھا راستے میں ملاقات ہوئی مٹ بھیڑ ہوئی تو وہ اریسٹ کر کے لے آئے تو انہیں بھی نے پتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اندازہ نہیں تھا کہ کس کیلبر کا آدمی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یمامہ کا سردار سمامہ بن اصال ہے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن اور فرمایا یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اللہ اکبر لیکن فرمایا ابھی اس کا کیس پینڈنگ میں چھوڑتے ہیں ابھی اس کا فیصلہ ماخر کرتے ہیں بعد میں فیصلہ کریں مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے اور پھر کس طرح کریم آقا علیہ السلام کی نوازشات اس پہ ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور کس طرح درہ رحمت جوش میں آتا ہے اور خزیل عفو وعمر بالعرف وعاردن الجاہلین کا نور نظر آتا ہے اپنے قلبروں کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقت فکر نظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور عظیم صحابی رسول حضرت امامہ بن عصال حنفی رضی اللہ تعالی عنہم کا حسین ذکر جاری ہے اور مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ کس طرح انہیں قید کر کے لائیا گیا اور دربار مصطفیٰ میں پیش کیا گیا نظرین محترم واقعہ آپ سنیں گے یقینا لیکن میں ایک بات ارزت کرنا چاہوں گا کریم آقا علیہ السلام اللہ علیہ السلام کس طرح یہ درہ رحمت جوش میں رہتا اپنے بیگانے ظلم کرنے والے بھی آتے تو کریم آقا علیہ السلام کس طرح معاف فرماتے تھے آپ کے سامنے وہ بات ہے کہ کریم آقا علیہ السلام طائف کے اندر کتنا ظلم ہوا لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے ارزت کی یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ان کو ابھی تباہ و برباد کر دیا جائے کریم آقا نے فرمایا یہی دعا کرتے تھے مالک انہیں ہدایت عطا فرما دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اچھا اس کے اندر ایک یہ بات ہے کہ وہ قیدی بن کے کیسے آئے یہ بھی ایک ایک اور لطف کی بات ہے کہ وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں رسیوں میں جکڑے ہوئے قیدی بن کے کھڑے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ اپنے علاقے میں تھے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کیا تھا جی ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر تھی اور دوسرا یہ ہوا کہ ایک صحابی حضرت علیہ ابن عبداللہ حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گزرورات تھا اور انہوں نے حضرت علیہ ابن عبداللہ حضرمی کو گرفتار کر لیا اور شہید کرنا چاہتے تھے انہیں قتل کرنا چاہتے تھے کہ ان کے چچا حضرت عامر بن سلم وہ بڑے موتدل مزاج آدمی تھے اور انہوں نے اس کے اندر انٹروین کی اور ان کے کہنے پر حضرت علیہ ابن عبداللہ حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا گیا آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پورا واقعہ سنایا سمامہ کی یہ جرت اور یہ جسارت یہ بات میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ سمامہ کو قیدی بنا کے میرے قبضے میں اور میرے قابو میں دے دے اللہ اکبر سبحان اللہ وہ جو دعا کی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا قبول ہوئی جس کی پاداش کے اندر آج وہ قیدی بن کے سامنے کھڑے تھے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بڑی بات ہے آپ کی تو عدا پہ جی یعنی کبھی دعا ہوتی ہے کبھی عدا ہوتی ہے کبھی نیاز ہوتا ہے اور کبھی ناز ہوتا ہے جی مفتی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر اپنے عریش میں اپنے خیمہ میں پہلے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے نیاز کا اظہار فرماتے رہے اور پھر دعا سے عدا کی طرف آئے سبحان اللہ پھر نیاز سے ناز کی طرف آکے یہ جملہ کہا تھا یا اللہ اگر یہ مٹھی پر حلاق ہو گئے تو پھر قیامت تک روح زمین میں عبادت تیری بھی نہیں ہوگی اب یہ دعا تو نہیں تھی تو یہ ہے کہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آ جائے تو رب کی بلا بدل دیتا ہے بے شک تیرے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی دعا کا اثر دیکھیں وہ جو شخص آیا تھا سرکار کی بارگمہ یا رسول اللہ ہم حلاق ہو گئے ہمارے جانور حلاق ہو رہے ہیں یا رسول اللہ کہت پڑ گیا تو آپ دعا کریں بارش کی ابھی میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ادھر ہاتھ اٹھنے تھے ادھر رب کائنات نے بادل کا نزول فرما دی یہ ہے اللہ کے نبی کی شان یہ اللہ کے نبی کی شان ہے آپ کی بات سے مجھے یہ یاد آگئی کہ حضرت سمامہ جو تھے ان کا تعلق چونکہ یمامہ سے تھا اور یمامہ میں ختم نبوت کا مارکہ ہوا اور وہ مسیلمہ قذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا جس کے خلاف اتنا بڑا مارکہ دور شدیقے میں ہوا وہ اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے حضرت سمامہ تھے بنو حنیفہ سے یعنی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا تو مسیلمہ کے پاس ایک اس کا جھوٹا عمتی آیا تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی ایک آنکھ سے کانا تھا تو وہ آیا اور آ کے کہنے لگے میرے لئے دعا کریں اللہ میری آنکھ لوٹا دے اس نے دعا کے لئے آتھ اٹھا دی وہ آیا تو ایک آنکھ نہیں تھی اس نے دعا کی تو دونوں آنکھیں ختم اللہ اکبر یہ ہے لیکن اللہ کے نبی کی شان اللہ کے محبوب کی شان رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیان کیا ہے پیچھے پروگرام کرتے ہوئے کہ غزوہ عود میں حضرت کتادہ رضی اللہ تعالی نے حضور کے سامنے ڈھال بان کے اپنا چہرہ حضور کے چہرے کے زامنے پیش کر دیا اپنا چہرہ تو تیر لگا تو آنکھ کا ڈھیلہ بار آ گیا تو ہاتھ پر رکھ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دے تو حضرت کتادہ بھی جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں تو عرض کہ یا رسول اللہ وہاں جنت کے بغیر گزارا نہیں یہاں آنکھ کے بغیر گزارا نہیں وہ بھی دے دیجئے یہ بھی دے دیجئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیلہ یہاں رکھ کے لعاب دہن مبارک لگا کے فرمایا بتا کتادہ نظر آیا کہ نہیں نظر آیا اللہ اکبر چھوٹے نبی میں اور سچے نبی کی عظمتوں میں یہ فرق ہے یہ میرے مصطفیٰ کا مقام حضور نے دعا کی اور آج وہ قیدی بن کے سامنے کڑے تھے آلہ حضرت نے حضور کی دعا کے بارے میں کہا ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بے شک بڑی ناز سے جب دعا محمد کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا آلہ حضرت کہتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا بساوقات قبول ہو جاتی ہے بساوقات محلق ہو جاتی ہے بساوقات ہمارے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہے لیکن اگر قبول بھی ہو تو اسے ملعی اللہ کی طرف آلہ میں بالا کی طرف آلہ میں نور کی طرف آلہ میں اجابت کی طرف جانا پڑتا ہے اللہ حضور لیکن جب حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ اجابت کو حکم دیتا ہے کی دعا کا استقبال کر یہ کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب ان کے جرائم اتنے ہیں کہ یہ مباہ الدم ہیں رائٹ ہے ہمارا قانونی طور پر یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی گردن اڑا دی جائے فرمایا لیکن فیصلہ پینڈنگ میں حضور چلے گئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شاہ کی نماز کے ٹائم یا تھوڑی دیر کے بعد سرکار تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ نے حضرت سمامہ اس وقت بندے ہوئے تھے ستون کے ساتھ تو مخاطب ہو کے فرمایا سمامہ کیا خیال ہے میرے بارے میں اللہ اتبر کیا خیال ہے اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کو اس بات کا رائٹ حق پہنچتا ہے میں اس بات کا مستحق ہوں اگر قتل کرنا چاہیں اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں ساری زندگی احسان مند رہوں گا احسان فراموشی نہیں کروں گا احسان یاد رکھوں گا اور اگر ذرہ فدیہ لینا ہو تو آپ مو مانگا آپ کو فدیہ ملے گا جتنا فدیہ لینا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ پھر پہنڈنگی میں چلے گا سرکار دن گزر گئے اگلے دن سرکار تشریف لائے دیکھئے یہ ہے وہ بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کلکولیشن بھی کر رہے تھے سبحان اللہ وگرنا تو رحمتِ عالم صلی اللہ نبوت کا فیصلہ کبھی بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی مرضی اور منشاہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بے شک دیکن آپ پورا جائزہ لے رہے تھے اگرہ دن گزرانا تو اگلے دن پھر حضور تشریف لائے اور ان سے مقالمہ ہوا یہی حضور پھر تشریف لے گا فیصلہ نہیں فرمایا تیسرے دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو اس مقالمے کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا اطلقو سماما اللہ پر ازاد کر دی چھوڑ دو وہ 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 آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے رسیاں کھول دی چھوڑ دیا چھوڑا تو سماما جو ہیں وہ مسجد ربوی شریف سے نکلے مدینہ شریف قریب کسی باغ کے اندر گئے ان بغات میں چشمیں ہوتے تھے کونیں ہوتے تھے وہاں گئے وہاں غسل کیا صاف ستھرے کپڑے پہنے فریش ہو کے واپس حضور کی مارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ازادی نہیں چاہیے آپ کی غلامی چاہیے اللہ اکبر سبحان اللہ دنیا کی ہر ازادی کو آپ کی غلامی پر قربان کرتا ہوں اللہ اکبر مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے تو یہاں پھر وہ بات کہی جو آپ نے انٹرو میں سنائی تھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ماذا اللہ آپ سے زیادہ مبغوض شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا اور آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کوئی نہیں تھا آپ کے دین سے زیادہ برا دین مجھے کوئی نہیں لگتا تھا آپ کی اس بستی مدینہ سے زیادہ بستی مجھے کوئی بری نہیں لگتی تھی لیکن اب جب میں نے دیکھا ہے اللہ علیہ وسلم یا ملا ہوں تو میرے آقا اب آپ سے زیادہ محبوب کائنات میں کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ اور آنکھوں کی تھنڈک کوئی اور چہرہ نہیں ہے اللہ علیہ وسلم آپ کے دین سے اچھا اور آپ کے شہر سے اچھا شہر میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا یمامہ سے عمرہ کرنے کے لیے اور راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور جب میں گرفتار ہو کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا جی تو اب اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کراؤں عمرہ کے لیے چلا جاؤں تو میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ نہ ہو تو ضرور جاؤ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو کہ چونکہ اب مسلمان ہو چکے ہو اب کلمہ پر چکے ہو اب توحید کے جو ہے پرستار بن چکے ہو تو وہاں مشرق بتوں کے پجاری کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچائے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے دلیر تھے نیڈر تھے بڑے بہادر جمع مرد شخص تھے زیوی قبیلے کے سردار تھے آپ وہاں پہنچیں آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے پھر عمرہ شریف کے لیے آپ گئے مکہ تل مکرمہ کے اندر اور روایات میں یہ ہے کہ ان کو آل مکہ کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی قریش کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ سمامہ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے بڑے مراسم تھے ان سے وجہ یہ تھی کہ یمامہ کے اندر جو ہے وہ غلہ بہت زبردست اگتا تھا صحیح اور وہ غلہ کی سپلائی کے حوالے سے یمامہ بڑا معروف تھا اور یہ جو وادی غیر زی زرہ جو تھی مکہ جس کے لیے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی یہاں غلہ سارے کا سارا یمامہ سے آتا تھا اللہ حافظ اور جناب سمامہ جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے تو مراسم ان کے تھے جانتے پہچانتے تھے انہیں آپ کے اسلام لانے کی خبر ہو چکی تھی صحیح آپ پھر آپ آئے تو پھر اگلا جو مقالمہ ہوا جو بات ہوئی اللہ حافظ کیا کہنے ناظرین محترم آپ دیکھیں سجدنا سمامہ بن اصال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں میرے آقا انہیں آزاد کر دیتے ہیں حالانکہ مستحق اسی بات کے تھے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے لیکن جو ہی میرے آقا کا چہرہ دیکھا صحبتِ مصطفیٰ پائی تو وہ کہنے لگے سرکار نے کہا چلے جاؤ کہا کہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگیں قلب و روح کو ذکرِ مصطفیٰ سے معتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مخترم حجاتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت جنابِ حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد طاہر تو بسم قادری سبجل با فرما ہے اور عظیم صحابی رسول جنابِ محترم سیدنا سمامہ بن عصال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے مفتی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے جی میں رجی کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جانتے تھے سب جو قریش تھے اور مکہ والے جو تھے ان سے ان کی شناس آئی تو بہت درینہ تھی صحیح تو چونکہ غلہ کی ترسیل وہاں سے ہوتی تھی اور یمامہ غلہ کی پیداوار کے حوالے سے بہت معروف خطہ تھا مکہ کے اندر سارا اناج وہاں سے آتا تھا تو اس دور میں مراسم بنے اور اسی دور میں چونکہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوا اس وقت سے ان کے دل کے اندر اسلام کی دشمنی اس قدر بر گئی تھی اور پھر وہ واقعات آمنیں سنائے لیکن اب چونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضل سے منتخب کیا جن کے لئے جو ہے قسمت میں جن کے ہدایت کا نور لکھا جا چکا ہو حضور کی غلامی قبول کر کے یہاں پہنچے اب انہیں خبر مل چکی تھی انہوں نے مضاہم ہونے کی کوشش کی مکہ والوں نے حضرت سمامہ کو روکنے کی کوشش کی اور آتے ہی کہا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو اس دن صابی بے دین کو کہتے تھے جو کسی بھی دین کا نہ ہو دین سے پھر گیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں غلط خبر ملی ہے کہ میں صابی ہو گیا ہوں میں تو محمد عربی کا صابی ہو گیا ہوں اللہ اکبر کیا خوبصورت سبحان اللہ مفتی صاحب آگے میں مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہوں سبحان اللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور دین حق کو میں نے قبول کیا ہے تو انہوں نے اب مکہ کے اندر کعبت اللہ شریف میں جانے سے اگر روکنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو تم مجھے روکو گے تو مجھے یہاں سے واپس جانے دو ان آج کا ایک دانہ مکہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا اللہ اکبر آپ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے تھے آپ تو سارے رشتے حضور کے رشتے سے مشروط تھے نا آپ تو ہر ایک سے یاری دوستی تعلق داری وفا وہ مشروط ہو گئی تھی حضور کی وفا سے بے شک چاہے تجارت ہو چاہے بزنس ہو چاہے کاروبار ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ تو ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی حضور کی غلامی تھی الحب لیلہ والبغض لیلہ الحب لیلہ والبغض لیلہ یہ بات کہ پہلے میں یار اور تھا اب میں یار بدل گیا ہے اب میں یار کچھ اور ہو گیا ہے تو اب آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد واپس گئینا تو چونکہ انہوں نے یہ جسارت کی تھی اور انہوں نے یہاں مضاہمت کی غلہ نہیں پہنچنے دوں گا اور وہاں جا کے انہوں نے ایسا ہی کیا تو مکہ کے اندر کہت پڑ گیا جب کہت پڑا تو انہوں نے ایک خط لکھا قاسد مدینہ شریف روانہ کیا مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو باپ تھے ان کو تو تم نے تلواروں سے ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ جو ہے وہ تہتے کر دیا اور اب ان کے جو بچے ہیں جو بیٹے ہیں آپ غلہ روک کر ان کو بھوک سے مارنا چاہتے ہو تو لکھا اس میں یعنی گستاخانہ لہجہ صحیح گستاخانہ جملے اور بے عدبی پر مشتمل اس کے مندرجات کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم مدینہ میں تھاٹ باٹ سے رہو اور تمہارے عزہ و اقربہ قبیل خاندان والے یہاں بھوک سے مر رہے ہوں رسالت میں میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے کہا دیکھئے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے یہ کہ کون لوگ رہے تھے یہ التجاہ کون کر رہے تھے یہ بھی کون مانگ رہے تھے کہ کل کو جنہوں نے اسلام پر وہ وہ حملے کی اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو بنو حاشم کو جو ہے وہ تین سال تک محصور رکھا سیب ابی طالب کے اندر اور ہر قسم کی رسد کو بند کر دیا کتنی کھانا روک لیتے تھے کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا تھا انہوں نے ناظرین محترم اس میں حضرت سمام بن اصال حنفی رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے واقعات میں جو پاد آیا نظر آتی ہے وہ میرے آقا کا جود و سخا نظر آتا ہے قاتل بھی اگر دربار مصطفیٰ میں آ جاتا ہے تو میرے آقا اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں کوفار کپ پر اگر وہ اناج بند ہوا میرے آقا انہیں بھی عطا فرما رہے ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں بس بے نواوں کو جب وہ اذنیں نوا دیتے ہیں بھوزرو امبرو سلمان بنا دیتے ہیں کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں اور خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں اپنے مزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ